اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سفلسی آتشک کے بارے میں اور ترجیحی بنیادوں پر اس ویڈیو میں بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے وہ پاکستانی جو ملک سے باہر جوب کیلئے جاتے ہیں اور خصوصی طور پر اگر وہ عرب ریاستہ میں جاتے ہیں میڈلیسٹ کے کنٹریز میں جاتے ہیں یا یہ جو جس کو ہم گلف کنٹریز کہتے ہیں تو اکثر ان کا ویزا ریجیکشن کی جو ایک وجہ ہوتی ہے وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویڈی آر ایل ٹیسٹ یعنی وینیریل ڈیزیز ریسرچ لیبورٹری ٹیسٹ اس کا پورا نام ہے جب یہ ان کا پوزیٹیو آ جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایک بیماری ہے جس کو سفلس کہتے ہیں تو آپ ہمارے ملک میں نہیں آسکتے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسی ایسی بیماری ہے جس سے اس ملک کے لوگوں کو بچانے کے لیے وہاں کی حکومت ان لوگوں کو ویزا دینے سے انکار کر دیتی ہے جن کی ان کے ملک کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے تو بڑا ضروری ہے اس بیماری کے بارے میں جاننا کیونکہ وہ اس لیے منع کرتے ہیں اپنے ملک میں ایسے لوگوں کا آنا کیونکہ یہ ایک کمیونکیبل ڈیزیز ہے کمیونکیبل ڈیزیز کیا ہوتی ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ جائے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ایسی بیماری جو ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ہم بھی جانیں اس بیماری کو کہتے ہیں سیفلس یہ ایک سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز بھی ہے یا ایسٹی ڈی بھی ہے یہ تین بڑے طریقوں سے ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے اکثر لوگ خون دینے جاتے ہیں یا خدا نہ خاصتہ اگر ان کے گھر کے کسی شخص کو یا ان کو خود اگر خون چاہیے ہوتا ہے تو ایک کارڈ کے اوپر کچھ ٹیسٹ لکھے ہوتے ہیں کہ کہیں وہ شخص جس نے خون دینا ہے اس کو ان میں سے کوئی بیماری تو نہیں ہے تو ان میں سے ایک ٹیسٹ کا نام ہے وی ڈی آر ایل یعنی وینیریل ڈیزیز ریسرچ لیبورٹری ٹیسٹ اگر وہ پوزیٹیو آئے تو وہ خون نہیں لگایا جاتا یعنی ایک وجہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں سیفلس کی منتقلی کی بلڈ ٹرانسفین ہے دوسری ہے کنجینیٹل سیفلس کے بچہ پیدا ہوتا ہے اور پہلے دن ہی اس کے اندر وہ جراسیم آجاتے ہیں جن جراسیم کو ہم کہتے ہیں ٹرپونیما پیلیڈم جو کی کرتے ہیں یہ بیماری جس کو ہم کہتے ہیں سیفلس تو اس کا مطلب ہوا کہ ماں کا جو پلیسنٹا ہوتا ہے جس کے ساتھ بچہ جڑا ہوتا ہے ماں کے ساتھ تو وہاں سے بھی یہ بچے میں منتقل ہو سکتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانس پلیسنٹل ٹرانسمیشن تو دوسرا طریقہ ہوا ماں سے بچے میں منتقلی لیکن آخر ماں کو بھی تو کہیں سے آئی ہے یہ بیماری سیفلس کی تو ماں کو کہاں سے آئی ہوتی ہے ماں کو جو یہ میاں بیوی ہیں یہ دوسرے کو منتقل کر سکتے ہیں بیگم سے میاں کو لگ سکتی ہے اور میاں یا خامند یا ہسمنٹ سے بیگم کو لگ سکتی ہے تو یہ بھی یہ ایک بڑا طریقہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں آپس میں یہ منتقل ہوتی ہے اور خاص طور پر جو مرد ہوتے ہیں ہوموسیکسول ان کے اندر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں ان جراسیم یعنی ٹریپونیما پیلیڈم یہ جراسیم ہے سپائروکیٹسی نے ہم کہتے ہیں تو یہ منتقل ہوتے ہیں اور جب یہ منتقل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کچھ علامات آنا شروع ہوتی ہیں تقریباً ایک سے تین مہینے کے درمیان میں یہ جو ان علامات کی بنیاد پہ یا پھر یہ جو آتشک ہے یا سفلس ہے بیماری کو ہم چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں وہ جو چار حصے ہیں وہ کیا ہیں ان چار حصوں پہ بات کرنے سے پہلے میں اسی ویڈیو میں جواب دوں گا کیونکہ جب ان پاکستانیوں کو جو باہر جانا چاہتے ہیں یہ جواب مل جاتا ہے کہ جی آپ کا کیونکہ ویڈی آرائل پوزیٹیو ہے تو آپ کو ایک بیماری ہے جس کا نام سفلس ہے آپ اس کا علاج کروائیں تو وہ پریشان اس لئے ہو جاتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں تو کوئی علامات نہیں آ رہی تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہم چار ایسی ٹائپس کی بات کریں گے کہ جن سے ان کو جواب مل جائے گا کہ وہ علامات کیوں نہیں آ رہی ہوتی اور پھر کرنا کیا ہوتا ہے علاج پہلی جو ٹائپس کو ہم پرائمری سفلس کہتے ہیں دوسری کو ہم سیکنڈری کہتے ہیں تیسری پھر لیٹنٹ سفلس ہوتی ہے اور چوتھی یا آخری کو ترشری یا لیٹ سفلس کہتے ہیں اب یہ جو پرائمری سفلس کا مطلب ہے کہ جب ایک دفعہ یہ تین وہ طریقے جن سے میں نے بتایا تھا کہ کسی کے اندر یہ جراسیم چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک سے تین مہینے کے اندر اور اکثر لوگوں کو ایک سے تین ہفتے کے اندر ہی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کو ہم پرائمری سفلس کی علامات کہتے ہیں وہ کیا علامات ہوتی ہیں کہ جو نازک عوضاء ہیں مردوں کے یا خواتین کے تو وہاں پہ زخم بن جاتا ہے جس کو شینکر کہتے ہیں وہ جو زخم ہوتا ہے وہ زخم زیادہ تر تو ان عوضاء پر بنتا ہے لیکن بعض اوقات وہ زبان پر بھی بن سکتا ہے ٹانسلز کے اوپر بھی بن سکتا ہے انگلی کے اوپر بھی بن سکتا ہے اب وہ جو زخم بنتا ہے جس کو ہم شینکر کہتے ہیں تو اس کے ساتھ کے ہی قریب کے جو لنف نوڈز ہوتے ہیں تو وہ بڑے ہو جاتے ہیں یعنی گلٹیاں بھی بن جاتی ہیں جو کہ جلد کے نیچے ہوتی ہیں جسم کے اندر ہوتی ہیں لنف نوڈز کی تو یہ جو دو بڑی علامات ہوتی ہیں جب جراسیم کے اندر جانے کے بعد آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پرائمری سفلس اس کے بعد اگلی سٹیج عام طور پر دوائی دی جائے جس کا میں آگے جا کے ذکر کروں گا تو اس سے پرائمری سفلس ٹھیک ہو جاتی ہے اور باقی جو ٹائپس ہوتی ہیں باقی جو فیز ہوتی ہیں مراحل ہوتے ہیں ان کی نوبت نہیں آتی لیکن فرض کریں کسی کے اندر یہ وائرس رہتا ہے کیونکہ یہ زخم جب بنے گا اس کے بعد یہ جو زخم میں ٹھیک ہو جائے گا وہاں پہ چھوٹا سا نشان رہ جائے گا جس کو ہم سکار کہہ دیتے ہیں لیکن یہ جو جراسیم ہیں اگر علاج نہ کیا جائے اور جسم کے اندر رہیں تو تقریباً چھ مہینے ایک سال کے اندر اندر یہ پھر سیکنڈری سفلس کی وجہ بن جاتی ہیں اب یہ جو سیکنڈری سفلس جسے کہتے ہیں اس پہ زبان پہ ایک سفید رنگ کا پیچ بنتا ہے اسی طرح سے بعض اوقات جو لوگوں کو ہاتھوں کے یہ جو حصے ہوتے ہیں پامز جس کو ہم کہتے ہیں یا پیروں کی تلیاں جس کو ہم سولز کہتے ہیں تو وہاں پہ رہش بن جاتا ہے جس طرح ایکزیما کے مریضوں میں ایک رہش بنتا ہے یعنی اس کا رنگ تبدیل ہو سکتا ہے پنک کلر کا ہوگا وہ اُبھار ہوگا تو وہ جو پیچ ہوتا ہے وہ جو رہش ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے کچھ لوگوں میں اور کچھ لوگوں میں ایک جو بڑے پشاو والی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ کچھ گلٹیاں سی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کو ہم کنڈائلومیٹا لیٹا کہتے ہیں تو اس کے علاوہ بخار ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ سٹیج ہے سیفلس کی سیکنڈری جو جس کو فیز کہتے ہیں کہ جس میں یہ جراسیم ہے جسم کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ تقریباً ہر طرف پھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ اس وجہ سے بخار بھی ہوتا ہے یہ جو میں نے گلٹیاں بتائی یہ جسم میں مختلف جگہوں پہ پہلے تو پرائمری میں تو زخم کے پاس کے ایریا میں بنی تھی اب یہ مختلف جگہوں پہ بننا شروع ہو جاتی ہیں اسی طرح بعض وقت پھپڑوں کی انفیکشن کر دیتی ہیں بعض وقت جگر کی انفیکشن کر دیتی ہیں بعض وقت برین کی انفیکشن کر دیتی ہیں تو جو سیکنڈری سفلس ہے اس کو پہچاننا اور پھر اس کے وہ ٹیسٹ کروانا چاہے وہ پرائمری سفلس ہو اور سیکنڈری سفلس ہو تو وہ جو ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کی مدد سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی کے اندر یہ بیماری ہے یا نہیں وہ ٹیسٹ کیا ہیں اس کی دو قسمیں ہیں ایک تو جیسے میں نے یہ بات بتائی کہ ویڈی آرائل کا ٹیسٹ کرواتے ہیں اور ایک اور اس کے ساتھ کا ہی اسی کی قسم کا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آر پی آر یعنی ریپیڈ پلازما ریئیجن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کچھ انٹی باڈیز بنتی ہیں کن انٹی جنز کے خلاف اسے لپوائیڈل انٹی جنز کہتے ہیں کہ یہ جو جراسیم ہیں ہمارے جسم کے اندر آئیں گے ہمارے جسم کی کچھ پروٹینز کو تبدیل کریں گے ان کے خلاف انٹی باڈیز پھر بن جائیں گی جو ہم ان ٹیسٹ کی مدد سے تشریف کر لیتے ہیں ان ٹیسٹوں کو ہم کہتے ہیں نون ٹرپونیمل انٹی باڈی ٹیسٹ جو اکثر لوگوں کے پوزٹیو آتے ہیں اور وہ پھر پریشان ہوتے ہیں لیکن اگر اس کو کنفرم بھی کرنا ہے آپ نے تو ایک اور ٹیسٹ کی قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرپونیمل انٹی باڈی ٹیسٹ اس کے اندر ایک تو ہوتا ہے فلورسین ٹرپونیمل انٹی باڈی جو ابزورپشن ٹیسٹ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے اسی سے ملتا جلتا وہ جو ٹیسٹ ہے وہ ہے کہ جو ٹرپونیمل پارٹیکل ایگلوٹینیشن ایسز ہوتے ہیں تو یہ جو دو ٹیسٹ ہیں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کا ڈاکٹر استعمال کر سکتا ہے جو آپ کا وی ڈی آر اگر مصبت آیا ہے اور آپ کو علامات بھی نہیں ہیں تو اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے پرائیمری میں بھی یہ ٹیسٹ پوزٹیو آ سکتے ہیں لیکن جو سیکنڈری فیز میں نے بتائی ہے اس میں تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ پوزٹیو آ سکتے ہیں اور بھی بہت سارے ٹیسٹ ہیں لیکن ان کی عام طور پر ضرورت نہیں پڑتی اسی طرح سے جو ہم کلچر کرواتے ہیں کہ کسی کو جو زخم بنا تھا شینکر یا جو کوئی اور زخم بنا ہے سفلس یا تا آدشک کی وجہ سے وہاں سے مواد لے کے اس کا پی سی آر پولیمریز چین ریاکشن کرواتے ہیں لیکن یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی زیادہ طرح ضرورت نہیں پڑتی لیکن زیادہ ٹیسٹ جو ہیں وہ وی ڈی آر ہے آر پی آر ہے اور جو فلوریسنٹ ٹرپونیمل انٹی باڈی ایبزورپشن ہے یہ ٹیسٹ ہے اور جیسے میں نے کہا ٹرپونیمل پارٹیکل جو ایگلوٹینیشن کا جو ایسے ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس سے ہی پتا چال جاتا ہے کنفرم ہو جاتا ہے کہ کسی کو سفلس کا پرابلم ہے یا نہیں اب جو تیسری سٹیج ہے وہ ہے لیٹنٹ لیٹنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو جراسیم ہیں ٹرپونیمل پیلیڈم کے آپ کے جسم کے اندر جا کے آپ کے کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں آپ کو کوئی علامات نہیں آ رہی ہوتی ہیں صرف آپ کے ٹیسٹ پوزیٹیو آتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو سفلس ہے لیکن یہ بھی وہ سٹیج ہوتی ہے جس کو دوائی سے انٹی باڈیٹک سے جس کا آگے جا کے تھوڑا میں ذکر کرتا ہوں تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے یہ جو لیٹنٹ فیز ہے یہ اگر ایک سال سے کم کسی میں رہے تو اس کو ہم ارلی لیٹنٹ فیز کہتے ہیں اور ایک سال سے زیادہ رہے تو اسے لیٹ لیٹنٹ کہتے ہیں اور اگر اس کا علاج نہ کیا جا سکے تو کسی بھی وقت یہ سیکنڈری فیز میں چلی جاتی ہے اب آخر میں آتی ہے ترشری یا جس کو لیٹ فیز کہتے ہیں سفلس کی ترشری فیز میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جراسیم ہیں یہ آپ کے جسم کے جو مختلف آرگن زور خاص طور پہ آپ کا دماغ اور آپ کے جو دل سے نکلنے والی خون کی بڑی نالی جس کو ہم آئیورٹا کہتے ہیں اس کو کافی برے طریقے سے یہ نقصان پہنچاتا ہے اور اسی طرح سے جو یہ تیسری فیز ہے اس کے اندر خاص قسم کی گلٹیاں بنتی ہیں جس جسم پہ جس کو ہم گماز کہتے ہیں یعنی یہ زخم ہوتے ہیں یہ پھٹے ہوئے زخم ہوتے ہیں اور اگرچہ اس کا بھی علاج ممکن ہے لیکن جو ترشری یا لیٹ فیز ہے اس کا علاج اگر آپ جتنا لیٹ کرتے جائیں گے جان کو نقصان ہونے کا اتنا ڈر ہوگا اور یہ جو اس کا پھر علاج کافی دنوں کے لیے کیا جاتا ہے بنسبت ابتدائی کچھ سٹیج کے سب سے جو مشہور ہے یہاں پہ ظاہر ہے میں نہ تو میں برینڈ بتاؤں گا نہ ہی ڈوز اگزیکٹ بتاؤں گا کیونکہ یہ بنیادی طور پر آپ کے ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کے آپ کے سارے معاملات کو دیکھ کے تو وہ آپ کو دوائی تجویز کریں گے لیکن ایک بنزا تھن پینیسلین جی ہوتی ہے اس کو ایک خاص ڈوز میں ابتدائی اگر آپ کی سٹیج ہے تو ایک ٹیکہ لگانا پڑتا ہے اور اگر وہ سیکنڈری فیز ہے تو عام طور پر ہر ہفتے ایک ٹیکہ تین ہفتے کے لیے لگانا پڑتا ہے لیکن اب یہ دیکھیں کہ جو پریگنٹ خواتین ہیں ان کو تو آپ یہی دیں گے پینیسلین جو بنزا تھن پینیسلین جی ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگی وہ خواتین جو پریگنٹ ہو اور ان کو الرجی ہو پینیسلین سے تو پہلے ان کو ڈی سینسٹائز کیا جاتا ہے کہ اس الرجی کو ختم کرتے ہیں پھر پینیسلین دی جاتی ہے کیونکہ باقی جو تمام دوائیاں ہیں وہ محفوظ نہیں ہوتی پریگننسی میں تو اگر کسی کو پینیسلین کام نہ کرے اور اگر کوئی مرد ہے اور اس کو پینیسلین سے الرجی ہے تو اس کے لیے پھر جو پھر اگلی آپشن ہوتی ہے وہ اس کو ہم ڈاکسی سائیکلین کہتے ہیں اسی طرح سے پھر ایک اور آپشن ہوتی ہے سیف ٹریک زون کی آپشن ہوتی ہے ٹیٹرس سائیکلین کی آپشن ہوتی ہے ابتدا کی بیماری ہے یا لیٹنٹ فیز ہے تو عام طور پر کم دنوں کے لیے دوائی دینی پڑتی ہے یعنی اگر ہو سکتا ہے کہ ابتدای بیماری ہے تو چودہ دن کے لیے دینی نہیں پڑے جیسے میں نے ڈاکسی سائیکلین کی بات کی لیکن اگر وہ لیٹ فیز میں چلا جاتا ہے مریض تو پھر ہمیں یہ جو دوائی ہے اٹھائیس دنوں کے لیے دینی پڑتی ہے اور اسی طرح سے جو سیف ٹریک زون کا انجیکشن ہوتا ہے اس کو بھی زیادہ مقدار میں زیادہ ڈوز میں اور زیادہ دینوں کے لیے دینا پڑتا ہے جو آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے یہ جو ہے بیماری قابل علاج ہے اس کو ابتداء میں پکڑنا چاہیے اور اگر آپ کا وی ڈی آر ایل ٹیسٹ مسلسل مصبت آتا ہے تو بعض کات اس کو کچھ اور ٹیسٹ کروا کے پھر کنفرم کیا جاتا ہے کہ وہ حقیقتاً آپ کے اندر پوزیٹیو ہے اور پھر اس کا ایک اور خاص بات ہی ہوتی ہے وی ڈی آر ایل کی وی ڈی آر ایل کی جو انٹی باڈیز ہیں ان کی کچھ کونٹیز ہوتی ہیں تعداد ہوتی ہیں تو جو آپ کا علاج کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تعداد کو کم ہونا چاہیے اگرچہ پوزیٹیو آئے گا لیکن جب وہ انٹی باڈیز کی تعداد کم ہوگی تو اس سے یہ پتا چلے گا کہ آپ کو یہ جو علاج ہے یہ کار آمد ہے یہ جو علاج ہے آپ کو فائدہ دے رہا ہے اور یہ نہیں ہے کہ آپ کے لئے فائدہ مند نہیں ہے تو اس لئے کوشش کریں ایک ہی لیبارٹری سے کروائیں اور اس لیبارٹری سے ضرور بات کریں کہ آپ کا علاج چال رہا ہے جو آپ یہ ویڈی آرائل ٹیسٹ کروا رہے ہیں یا کوئی بھی میں سے ٹیسٹ کروا رہے ہیں تو آپ اپنے علاج کی کامیابی یا ناکامی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے بعض کاتھ ویڈی آرائل ٹیسٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ جو سفلس ہے یا سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈیز ہے اسی کی وجہ سے مصبت آتا ہو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں ویڈی آرائل پوزیٹیو آ سکتا ہے اور اگر آپ میں علامات بالکل نہیں ہیں تو اس چیز کو بھی آپ کو ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں کہ کوئی اور ٹیسٹ کروایا جائے تاکہ یہ چیز کو کنفرم کیا جائے اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان پر بات کرنا ضروری ہے اگر ایک شہر ہے اس کے اندر فرض کریں کہ ایک لاکھ لوگ رہتے ہیں اور اس طرح کی بیماریاں اگر ان کو آپ اس لئے زیرے بحث نہیں لاتے کہ یہ سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈزیز ہیں لیکن اسی وقت میں وہ بیماری ان ایک لاکھ لوگوں میں گھم پھر رہی ہوتی ہے ان کو بیمار کر رہی ہوتی ہے اور ان کی زندگیوں کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے تو کیا ان کی زندگیوں کو نقصان پہنچنے دینا زیادہ ضروری ہے یا وہ بیماری چاہے وہ حساس موضوع پہ ہی کیوں نہ ہو اس پر بات کرنا ضروری ہے تو یقیناً اس پر بات کرنا ضروری ہے تو ضرور کوشش کریں کہ خود بھی اس طرح کی جو بیماری ہوتی ہیں ان کے بارے میں جنرل نالج لیں آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں ان کو اپنی علامات کا بتائیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈاکٹر جب وہ آپ کو کوئی ٹیسٹ تذیز کرے تو آپ کو اس بیماری کا پتہ چال جائے جس کی ویڈیو سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اگر اس کا علاج ہو جاتا ہے بلکہ آپ کے جو فیملی ہے آپ کا جو خاندان ہیں آپ کے جو دوست ہیں ان سب کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اس طرح کی مزید بھی آپ کو ویڈیو ملتے رہیں گے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں لہتا اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کا رکھیں برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں